ڈراما سریر رد میں زین کی مانز زین کی زندگی تباہ کرنے والی ہے ادھر سالار کے گھر والوں کے اس بات کا پتہ جل جاتا ہے کہ سالار محبت کرتا ہے ایمان کے ساتھ ایمان کبھی اس بار دل ٹوٹھی جائے گا آنے والی کس کم کمل کہانے میں آپ سب دوست دیکھیں گے زین جس کی ایمان نے سوچ رکھا ہے کہ اس بار وہ شادی کروائے گی اپنے بیٹے زین کی تو صرف اور صرف شیلہ کی بیٹی کے ساتھ ہی کروائے گی جیسے ہی گھر میں وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر اس نے وہ رینگ اپنے بیگ میں بھی ڈال کر رکھی ہوتی ہے کیونکہ وہ بیگ بانوں آپا سے چھپا رہی ہوتی ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیتی ہے گھر میں جیسے ہی وہاں پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر سبی لوگوں کا تعرف کروایا جاتا ہے اپنے بیٹے کا بھی بتاتی ہے کہ یہ زین ہے یہ میرا بیٹا کلوتا بیٹا ہے میں تو اگر اس کی شادی کروں گی نہ دھوم دام کے ساتھ کروں گی اور آپ لوگوں کی بیٹی کے ساتھ ہی کروں گی جیسے ہی یہاں پر شیلہ کی بیٹی آتی ہے تو شاہستہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے اور خوش ہوتی ہے کہ اتنی خوبصورت بچی ہے تمہاری وہ بھی بتاتی ہے کہ نازو نکروں کے ساتھ پالی ہوئی ہے لیکن ان کو اس بات کا اندازہ بعد میں ہوگا کہ وہ تو سیلار کی کزن ہی ہے یہاں پر آکرکار پانس بٹھا ہی لیتی ہے یہاں پر زین کو بھی زین بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے کہ یہاں پر شاہستہ کی دوست شاہستہ سے پوچھ ہی لیتی کہتی ہے کہ شاہستہ کیا بات ہے تمہارا بیٹا بہت زیادہ پریشان ہے کیا یہ کسی اور کے ساتھ محبت تو نہیں کرتا نا اس کا موڈ مجھے بہت زیادہ آف رکھ رہا ہے یہاں پر اس کی ماں بلکی کہتی ہے کہ لڑکوں کا موڈ نا پہلے ایسے ہی ہوتا ہے بعد میں ماں کے ہی مانتے ہیں یہاں پر وہ پوچھتی ہے کہ کسی اور میں انٹرسٹی تو نہیں ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر شاہستہ بگم بلکی کہتی ہے کہ نہیں ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے یہ سارا کیا درانا بانو آپا کا ہی ہے انہوں نے اس کی منگنی کہیں اور کرنا چاہیے لیکن میں یہ سب کچھ نہیں جاتی میں اپنے بیٹے کو تمہاری بیٹی کے ساتھ شادی کروانے کے لیے مناحل ہوں گی اس کے لیے خواہ مجھے جو کچھ مرضی کرنا پڑے زین کی ماں ہر ممکن کوشش کر کے اس بار اپنی دوست کی بیٹی کو آخرکار وہ انگوٹھی پہنائے دیتی ہے جیسے ہی وہ اپنے بیک سے انگوٹھی نکالتی ہے تو یہاں پر بانو آپا بول پڑتی ہے کہتی ہے کہ یہ انگوٹھی یہ انگوٹھی تو میں نے یہاں پر شاہستہ بگم ٹوکتے ہوئے بول ہی پڑتی ہے کہتی ہے کہ ہاں یہ انگوٹھی یہ بلکل وہی انگوٹھی ہے میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی صحیح ہاتھوں میں ہی میں نے یہ انگوٹھی پہنائی ہے اسی لیے تو ہم لوگوں نے اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھا ہوا تھا یہ بات سننے کے بعد یہاں پر آخرکار دوست کی بیٹی بھی اس بات کو سننے کے بعد پریشتان تو ہوتی ہی ہے آخرکار وہ بھی کیا کرے اپنی ماں کے سامنے اس بار مجبور ہو چکی ہے انگوٹھی تو آخرکار وہ پہنا ہی دیتی ہیں جس کے بعد زین یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد حیران پریشان ہو جاتا ہے کھانے کی ٹیبل سجائی جاتی ہے ماں بیٹا جیسے ہی سائیڈ پہ جاتی ہیں تو یہاں پر زین بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ ماں یہ آپ نے کیا کیا ہے یہ آپ نے بہت غلط کیا ہے آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا غلط کیا ہے آپ نے امین نہ تو آپ کو اپنی خوشی کا پتہ ہے نہ ہی میری خوشی کی پرواہ ہے آپ صرف زدی ہو چکے ہیں اور زد انسان کو تنہا کر دیتی ہے یہ بات سننے کے بعد یہاں پر اس کی معبول پڑتے کہتی ہے کہ اس کو میری زد سمجھو یا میری خوشی تم نے کہا تھا نا مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے یہی میں مانگ رہی ہوں تمہیں شادی کرنی پڑے گی شیالہ کی بیٹی کے ساتھ یہ بات سننے کے بعد یہاں پر آخرکار وہ خموش تو ہو ہی جاتا ہے آخر کیا کرے کسی کے گھر میں رولا تھوڑی نہ ڈالنا تھا شیالہ کی بیٹی اور اس بار زین کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ دونوں آپس میں بیٹھ کر باہل لان میں جا کر باتیں کر لیں آخر ان دونوں کی سوچ ملتی ہے کیا یہاں پر جیسے ہی زین پہنچتا ہے اس لٹکی کے پاس تو اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں کسی اور کے ساتھ محبت کرتا ہوں اور میری کسی اور کے ساتھ بات بھی فکس ہو چکی ہے یہا آخرکار اپنی رنگ بھی واپس لے ہی لے گا کیونکہ اس نے تو یہ بات سوچ رکھی ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ ہی شادی کرے گا اور اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزارے گا رنگ لینے کے بعد جیسے ہی وہ اپنی گاڑی میں پہنچتا تو یہاں پر گاڑی میں بیٹھ کر واپس آ رہا ہوتا ہے شاہستہ اس بار آگے بیٹھ ہوئی ہے پیچھے بانو اپا اور شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں زین کا موڈ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے اپنی ماں کے ساتھ کسی قسم کی بات بھی نہیں کرتا اور اپنی ماں کو یہ بھی کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی مشورہ نہیں گیا اپنی ہی مرضی کرنے کی کوشش کی ہے لیکن یہ بات بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے گھر میں چلے جانے کے بعد اپنی ماں کو پیار کے ساتھ سمجھاتا اور کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا اس بات کا ہمی جان میں اس کے ساتھ محبت کرتا ہوں یا کیا اگر میں نے کسی لڑکی کے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہے نا تو وہ ایمان ہی ہے یہ بات سننے کے بعد اس کی ماں پریشان ہو جاتی ہے کیا کی ریسا کیا کرے کہ وہ اپنی بیٹے کو ایمان سے دور کر پائے دوسری جانب ایمان کو جب سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ سلار نے اس کے سکیچ بنائے ہیں اور واقعی ہی وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جیسے ہی ایمان دروازہ کھولتی ہے تو یہاں پر اپنے بابا کو پاتی ہے بابا کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے جیسے ہی پیچھے اس کی نظر سلار کے اوپر پڑتی ہے تو وہ حقی بقی اور غصے میں آ جاتی ہے کیونکہ وہ سلار کی اس حرکت سے ناکھوش ہے سلار عالم صاحب کو گھر تک ڈراب کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہاں پر کیز بھی جیسے ہی پکڑاتا ہے ایمان کو تو ایمان زور سے پکڑ لیتی ہے اور یہاں پر ایمان کا بیہیو دیکھ کر عالم صاحب بھی حیران ہے اپنی بیٹی کو لے کر اندر آ رہے ہوتی ہیں یہاں پر پیچھے سے سلار ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے لیکن ایمان اس کی طرف دیکھتی بھی نہیں ہے ایمان بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہے شرمندہ ہو کر آخر کار اپنے گھر کی طرف چل پڑتا ہے ادھر کمرے میں جا کر اپنی بیٹی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ سلار ایک اچھا لڑکا ہے کیوں غصہ ہے تمہیں اس کی اوپر کیا چاہتی ہو بیٹا تم بہت زیادہ خوش ہوتا ہے لیکن جب سے زین کو اس بات کا پتہ چلا ہا ہے کہ ایمان اس بار راضی ہو چکی ہے وہ اپنے بابا کو کہہ دیتا ہے کہ ان کو کارل کر دیجئے اور ان سے دن فکس کریں اور جتنی جلدی ہو سکے شادی کے دن مقرر کر لیں بیٹھ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے کہ عالم صاحب کو تو شرزاد صاحب نے کارل کی ہوتی ہے زویا کے ساتھ پہنچ جاتے ہیں کمرے میں جا کر اپنی بیٹی سے پوچھ کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے اس بات کا نہیں بتا بیٹا تمہاری خوشی ہے جس طرح سے تم خوش ہو جس طرح سے جو بھی تم چاہوگی ویسا ہی ہوگا تمہارا ہی جواب ہے انہوں نے ہمیں کال کی تھی یہاں پر مسکراتے ہوئے بول ہی پڑھتی ہے ہاں کر دیجئے بابا جان ان کو اور شرما پڑھتی ہے یہاں پر زویا بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اس کی چھوٹی بہن کا رشتہ آکرکار فکس ہونے جا رہا ہے دوسری جانی دل میں دکھ لے کر ان تصاویر کو پکڑ کر آکرکار آگ لگانے ہی لگتا ہے مات یہ جلا دیتا ہے کیونکہ اس بار سلار کے دل میں آ چکا ہے کہ ان تصاویر کی وجہ سے ایمان جی نے ان کے ساتھ مو پھیرا ہے وہ ان تصاویر کو آکرکار آگ لگا ہی دیتا ہے جلا دیتا ہے ان سارے کے سارے سکیچ کو اور رو پڑھتا ہے جیسے وہ پریشان ہوتا ہے تو گھر کا ملازم اس کے پاس پہنچی جاتا ہے کہتا ہے کہ کیا ہوئے سلار صاحب آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور ان تصاویر کو کیوں چلا رہے ہیں وہ بول پڑتا ہے کہتا ہے کہ آج میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں کوئی ایسا مرم بھی ہے کہ جو دل پہ لگا سکے بہت تکلیف ہو رہی ہے یہ بات سننے کے بعد وہ اسے حصلہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے وہ خدا کی ذات کبھی بھی انسان کو وہ خدا کی ذات انسان کو کبھی بھی اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا مجھے پوری امید ہے کہ تمہارے ساتھ بہتر ہوگا بہتر تو ایک نہ ایک دن ہوگا ہی شارٹ سی سٹوری نیکس اپیسوڈ کی جس میں سلار کے گھر والوں کی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ محبت کرتا ہے اور وہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے جس کے ساتھ زین کی شادی ہونے جا رہی ہے یہاں پر شیلہ اور اس کا شوہر جسے اس بات کا اندازہ ہوگا کہ زین جس کی شادی ایمان کے ساتھ ہونے جا رہی ہے اور ایمان کے ساتھ محبت کرتا ہے سلار اس بات سلار کے گھر والے ایمان کو اس گھر میں لاکر ہی رہیں گے لیکن زین جس کی زندگی تباہوں پر بات ہو کر رہ جائے گی کہتے ہیں نا اپنے ہی بچوں کی بات مان لینی چاہیے بعد میں پیرنٹس کو پشتانہ پڑتا ہے جس طرح سے زین اور اس کی پوری کی پوری فیملی کو پشتانہ پڑے گا کیونکہ زین بہت جل آؤٹ آف کنٹری چلا جائے گا جس کے بعد اور بہت لیٹ واپس آئے گا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی کسی قسم کے اچھے طریقے سے بات بھی نہیں کرے گا ایمان جسے اس بات کا جب اندازہ ہوگا کہ واقعی سلار اس کے ساتھ بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جائے گی آنے والے وقت میں ان دونوں کی بہت جل شادی بھی ہونے جا رہی ہے لیکن شادی کے بعد جب ایمان بار بار زین کا ذکر کرے گی نا تو سلار کا پھر سے دل ٹوٹے گا سلار سے یہ باتیں برداشت نہیں ہوگی کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے موں کے اوپر کسی غیر کا نام یعنی کہ زین کا نام ہے کون کون چاہتا ہے کہ جلدہ جل سلار کو مل جائے ایمان اور زین کے ذات جو کچھ بھی ہوا اس کی ایمان سب کچھ یہی ڈیزارف کرتی تھی اپنی قیمتی رائے کا ایزہ نیچے کمسیجر میں ضرور دیجئے گا چین کو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کا بٹن زود ہوئے گا اپنے کھالے کے دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ